چلو جلدی جلدی سے کریٹ کرتے ہیں یہ والا آئی لک لیکن 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 اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو لائک کر لینا اس آئی لک کو کریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپلائی کرنا ہوگا یہاں پہ کنسیلر کیونکہ کنسیلر اپلائی کرنے سے جو آپ کی آئی سیڈوں کی کلر ہے وہ بہت اچھے سے پوپ آؤٹ ہو کر کے نظر آتی ہے اس لیے ہم اپلائی کرتے ہیں کنسیلر سو ہمیں کنسیلر اپلائی کر لینے کے بعد اسے اچھی طریقے سے بلینڈ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس برس نہیں ہے تو آپ بیوٹی بلینڈر سے بھی اسے بلینڈ کر سکتے ہو اس کے بعد میں کنسیلر سیٹ کرنے کے لیے یوز کر رہی ہوں یہاں پہ پاوڈر آپ لوز پاوڈر ہو تو لوز پاوڈر یا پھر کمپیکٹ پاوڈر سے بھی آپ اسے سیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے میبلین کی جیل لائنر اور اس طریقے سے میں اپنی ایک ونگ لائنر کریٹ کر رہی ہوں آئس پر اس طریقے سے ایک موٹی سی ونگ لائنر کریٹ کرنی ہے اگر آپ کے پاس جیل لائنر نہیں ہے تو آپ کاجل سے بھی یہ لوک کریٹ کر سکتے ہو جیل لائنر کے جگہ پہ آپ کاجل بھی اپلائے کر سکتے ہو کاجل سے ہم کیسے آئی لک کریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک پروپر ویڈیو ڈال رکھا اپنی یوٹیوب چینل پر آپ جا کر وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہو ادروائز میں اس کی لنک ڈسکریپسن میں پروبائٹ کر دوں گی آپ وہاں سے بھی جا کر چیک کر سکتے ہو میں نے یہاں پہ اپلائی کر لیا ہے ایک موٹی سی وینگ لائنر اس کے بعد میں اپنی انر کورنر پر بھی اچھے طریقے سے اپلائی کر لے رہی ہوں then میں نے یہاں پہ لیا ہے بلیک گلیٹر جو کی ایک اپسن لیسس کی پیلٹ سے آپ کے پاس اپسن لیسس کی پیلٹ نہیں ہے پر آپ کے پاس کسی بھی برینڈ کی پیلٹ پر بلیک گلیٹر سیڈ ہے تو آپ اسے یوٹی کر سکتے ہو اس طریقے کی ایک لائنر برس کی ہیلپ سے میں اسے پک کر رہی ہوں اور جسٹ اپلائی کر رہی ہوں ڈیپ ڈیپ کر کے جہاں پہ میں نے اپنی بلیک لائنر یوز کیا تھا اسی کے اوپر میں اسے اپلائی کر رہی ہوں اس طریقے سے ڈیپ ڈیپ کر کے اپلائی کرنی ہے آپ کو بلکل اینڈ تک میں اسے اپلائی کر رہی ہوں گلیٹر کے ساتھ جب بھی آپ آئیلو کریٹ کرو تو پھر اپنی بیس میکپ آپ پہلے مت کریٹ کرنا ورنہ یہ فال آؤٹ ہوگی اور آپ کی بیس میکپ خراب کر دے گی اس کے بعد میں یہاں پہ لے رہی ہوں کاجل میں نے یہاں پہ لیا ہے اپنی وارٹر لائن پر بھی میں نے یہاں پہ اپلائی کیا ہے کاجل اس کے بعد میں یہاں پہ ایکسٹرا فول آؤٹ جو تھی اسے میں ریموف کر رہی ہوں ایک کیو ٹیپس کی ہیلپ سے اگر آپ کے پاس کیو ٹیپس نہیں ہے تو آپ برس کی ہیلپ سے بھی اسے کلین کر سکتے ہو دین میں نے یہاں پہ سیم پروسیس ریپیٹ کیا ہے بلیک گلیٹر جو ہے اسے میں دوبارہ سے اپنی لور لیس لائن پر بھی اپلائی کر لے رہی ہوں دین میں یہاں پہ کر رہی ہوں اپنی لیس لیس کو کرل کیونکہ میں یہاں پہ کوئی بھی فولس لیس لیس اپلائی نہیں کرنے والی ہوں کرل کرنے کے بعد میں یہاں پہ اپلائی کر رہی ہوں مسکرہ مسکرہ سے اچھے سے کوٹنگ کر لے رہی ہوں اپنی لیسس کو اپر لیسس کو بھی اور لور لیسس کو بھی اچھے سے کوٹنگ کر لے رہی ہوں اس کے بعد میں نے یہاں پہ اپنی اسٹیکی ٹیپ کو ریموف کر دیا ہے دیکھئے کتنی کلین لک سارپ لک ایک نظر آ رہی ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ اپنی آئی برو کو کیا ہے فیل اگر آپ کے پاس آئی برو کٹ نہیں ہے تو آپ اپنی آئی سیڈوں سے بھی فیل کر سکتے ہو آئی برو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کی پیلٹ میں اگر لائٹ براؤن سیڈ ہے اور بلیک سیڈ ہے تو آپ دونوں کلر کو مکس کر کے آپ اپنی آئی برو فیل کر سکتے ہو لاشٹلی میں نے کر لیا ہے اپنی براؤن کو ہائی لائٹ دین یہی پہ ختم ہوتا ہے ہمارا آئی میک اپ لک ختم بائی بائی تاٹا گوڈ بائی ویڈیو اچھی لگی تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو لائک کر لینا ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ تب تک کے لیے با بائی تیک کیر